تو یہ شروع ہو تھی چان راست سے ایک دن پہلے جب ہمارا پروگرام منا گربائنی لانے کیلئے ایجا!!! ابھی ام بجہ آئے گا نا بیڈو بھائی تو کو ہم نے مشورہ دیے کہ ہم چلتے ہیں نورانی منڈی نورانی منڈی میں رند بہت وی آئی پی چلتے ہیں وہاں سے جنگر میں بہت وی آئی پی کسم کا مل جایا گا لیکن ہمارے گھر والے ہم ایک نئی منڈی میں لے گا ہے بھنس کالونی کی منڈی میں جس کا نام نے پہلے کہ بھی نام سنے تو نام کبھی وہاں گئے تھے لیکن پھر بھی خیر بڑوں کے کہنے پہ ہم نے بھولا چلے لیکن مردہ وہاں بھی چکر لگا لیتے اور چیک کر لیتے کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے رات کو بارہ بچے منڈی ملٹری مارنے کے بعد رات کو ہم نے تین منہ تک خواری گاٹی لیکن مجھا لے کوئی ایک جانوے بھی سمجھ آگئے یہ بارہ سے لگے تین میں تک خواری گاٹنے کے بعد یہ چیزیں میں سمجھ آگئی تھی کہ یہاں میں سوزا بننے والا نہیں اور میں نے سب کورسی ٹائم بولا کہ میں نے بولا یہاں بات نہیں بنے کی نورانی منڈی چلو وہاں بات بن جائی وہ سمجھا کہ رات کالی ہو گئی رات کے تین بچ گئے ابھی نورانی منڈی چل لیتے ہیں کل چاند رات ہے کوئی بھروسہ نہیں یہ بات میں پھج جائیں گے لیکن ہماری بات سنے آخر سنے کون جن سے لگتا ہے بھائی اس دن رات کو آگے سو گا ہے اور اگلے دن ہم سبا جوپ پہ چلے گیا واپس ہی آگے ہم نے بولا مشن جانور ہم نے بنانا اور منڈی جانا اور جانور آج لے کے حرحال میں آنا ہے لیکن میرا سکس سنس کام کرنا تو مجھے اطلاعات مل چکی تھی کہ منڈیاں ہو گئیں یا خائلی لیکن پھر بھی میں نے بولا دل کی تصدیقی لیے پہلے نورانی کا چکر لگا لیتے ہیں نورانی منڈی نورانی منڈی میں جیسے غصے آگے بلکل میدان کا میدان بلکل خالی پڑا ہوا مینے والا بھائی جانور گائیں بھگنے کے لیے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے کچھ جانور کھڑے بیتے ہیں ان کا پتہ کرتے ہیں ان کی بات چیت کرتے ہیں تین چار جگہوں میں بڑے وی آئی پی سودے بنے لیکن حرامیوں نے سودوں کے بعد بتا کی کہ جانور تو پکا کھیرے ہیں اب بھائی ہم کھیرے کو کیا کریں گے ہمیں تو بورا جانور صحیح ہے دو دات کا قربانی کے لیے پوری منڈی غومی یقین بانو منڈی کی جانور بوش ہے لیکن ہمارے نسیم میں جو بچی بھی تھی وہ بڑے بڑے تھن والی گائیں کھیرے چھے دات والے یا پھر اللہ ماف کرے یخنی آئیٹم جو مطلب زبا کرنے کے بعد نا آپ گوشت تو کسی کو بات نہیں سکتے ہڈی بیجو گئے کہ یہ لو بھائی یخنی بانا کے پی لینا اور ہڈی کے ساتھ ایک پرچی بیجنے تو اور اچھا ہوگا ہے تاکہ انہوں کو سمجھ آتے ہیں کہ ہمارے جانور پر سے ہڈییں نکلیں اور اس کی یخنی بانا کے پییں گے تو سکتا کچھ بیماریاں مر جائیں دو دانت پر لے جانور جانور جسے کوئی نور کا ہی جانور ہوگیا تھا ملکی نہیں گی رہا تھا جا جاؤ پورا ریٹ لگاؤ سب کچھ بوشو اینڈ میں بولتا ہے چار دات کا ہے چھے دات کا ہے چھے دات کا ہے چھے دات کا ہے چھے دات کی علاوہ اگر ہمیں منڈی میں کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ یا گائیں بچی بھی تھی یا کھیرے بچے ہوئی تھی اس کے علاوہ کوئی جان کرتے ہیں اور جو جانور بچے ہوئی تھے دو دات کے وہ تو یا بلکل یخنی آئیٹم تھے یہ پھر ان کا ریٹ اسا تھا کہ اللہ ماف کرے توبہ توبہ نگل لی تھی مو سے توبہ 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 تھارا موڈ خراب کر دیا میرے والا بھائی یہاں سودا نہیں بنے گا فٹا فٹ پوچھو ڈائریک موشی منڈی سوراب گوٹ وہاں پہ ہو سکتے کہ کوئی بات بن جائے اور سوراب گوٹ میں انٹری مائٹ ہم نے گا ہکے بکے ہماری قسمت اسی کے پہلی مردبہ سوراب گوٹ میں نے لگا کہ خالی کے خالی میدان پڑھے میں بھائی جانور ہی نہیں سوراب گوٹ میں نے نو گھنٹہ منڈی کا ایک ایک جانور ہم نے پوچھا جو جانور اگر دیکھ بھی جائے تھا کہ دو دانت کا سمجھو کہ بھگنے کے کابل تھوڑا گوشوش لگا ہوا اس کا ریٹ توبہ توبہ اللہ ماف کرے تھا لگا رہا تھا پہنی درختوں سے ملک پیسے توڑ کے لا رہے ہیں کان سے لا رہے ہیں بڑی اچھی بات کیلیا کیونکہ آج سے پہلے بارشوں میں ریٹ بیٹ گھر گیا تو ہم لوگوں نے کافی مزے بازے اوڑایا تھے تو اس دفعہ ری کو جانور لینے وہ لوگ بھائی ایک چالیس ایک ساٹھ سے کب وہ ہڈی جانور ہیں اس کا بھی ریٹ نہیں کر لیتے تو پوری رات خواری کاٹنے کے بعد سب سے پہلے میں نے کی خود کو لانتے اس کے بعد میرے جو ساتھ والے تو ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اور میرے کو سب کو لانتے دی اور گولا کہ یہ صبح کا ٹائم ہونے والا ہے پانچ بچوں گردے چھے بجے عید کی نواز تھی پہنے والا پکلٹی مارو گھر کروائی خیر اجزت سے آگے گھر پہ عید کی نواز پڑی بلکل ڈیجزت سکن کے ساتھ تھوڑی تیر بیٹنے کے بعد جونا پھر اچانک ایک چھلک ڈی دوبارہ کھوڑا گھا دوبارہ چلے جائیں عید کی نواز پڑی ہو سکتا ہے ریٹ گھر گیا ہو امید پہ ہے کہ چلو ہو سکتا ہے کچھ گھر گیا ہو سکتا ہے کچھ بات بن جائے میں نے اور آمر نے دوبارہ بیک پر کیپ ماری اور دوبارہ ہم پہنچ گئے منڈ تو کیا نچو مرے؟ تو منڈی یہاں سے پہلے ہمیں مشورہ کیے کہ جاتے ہوئے تین نمبر منڈی سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں کیونکہ نورانی ہم لوگ ہو کے آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھیس کالونی منڈی بھی جا چکے اب جو ایک منڈی بجھ گئے جہاں پہ کچھ چانس تھا وہ تھی تین نمبر والی منڈی تو ہم لوگ سر سے پہلے کوچھے تین نمبر منڈی اور وہاں پہ جو حال تھا وہ آپ کے سامنے یہ گراؤنڈ آگے تین نمبر منڈی والا اور گراؤنڈ کو دیکھے لگتے نہیں کہ یہاں جانور کھڑے بھی ہوئے جس طرح مزت سے ہم یہاں آئے تھے جس طرح مزت سے ہم نے آسے کلٹی مار لی جانور تو تھا ہی نہیں نا بھائی ایک مرد ہم گربانی لینے میں کیا لیٹ کو ہم جا جانے جانور تو مل انہوں نے اٹھا منڈیاں خالی بھائی میدان کے میدان ملنے ہم لوگوں کو نہیں میں نہیں باتا خیر ہم نے وہاں پہ زیادہ ٹائمز آئے نہیں کی ہم نے یہاں ٹائمز آئے کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ سورابورٹ فٹو پر پہنچ جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ صبح کا ٹائم ہے ریٹ گری جاؤ کوئی نہ کوئی سودا بن جائے دیکھو بھائی میں ایسا نہیں کہا کہ جانور تھے نہیں جانور تھے لیکن ان کا ریٹ ایسا تھا نا کہ پچاس والا جانور ڈیڑھ لاکھ سے کم گنی ستر والا جانور ڈیڑھ لاکھ ساٹھ سے کم گنی تو مطلب اپنی اکل تو گئی بھی نہیں ہے کہ مطلب پچاس والا لاکھ میں اٹھا کے لے کر رہا ہے تو اتنا تو دماغ خراب ہے نہیں اور بھائی جو جانور بچے ہوئے اچھا جن کا ایک بیس ایک دس ریٹ تھا نا مطلب اس کو بھی آپ دیکھیں کیسے جانور تھے یہ رہے بھائی ایک لاکھ بیس والے جانور اللہ ماف کرے پیچھے میدان خالی پڑے میں یہ آگے ایک لاکھ بیس والے جو ایک لاکھ دس میں فائنل جن میں مطلب گوشت کا نام ہی نہیں اور اس سیٹ پہ کر ہم چلیں تو یہ رہے ماشاءاللہ فائنل نووے ہزار والے جانور پیچھے دیکھو لوٹ ٹرک کھڑے بعد جانے کی تیاری میں یہ لوگ پر دیں گے اور جائیں گے اور ماشاءاللہ بگ بھی رہے مزے کی بات تو یہ پوری منڈی میں جو جانور بچا ودنا وہ یہ تھا یہ وہی تھنوالی گائیں تھی یہ کھیرے تھے باگی یہ جانور تھا وہ تو کلٹی بلکل صفایہ ختم ہو گیا تھا بلکل جڑ سے ختم اور یہ جانور تو ہمارے کام کا بھی نہیں تھا اور اپر دن کا ریٹ بھی ایسا تھا کہ ہم نے توبہ توبہ دوبارہ یہاں بھی پڑی اور ہم نے پھولے اتفاہ نصیب میں قربانی نہیں ہے خیر بارے گئے کہ وہاں پہ ہم نے خواری کاٹھی اور اس کے بعد بھی جب سودہ نہیں بڑھا تو میں نے امیر کوالا بٹک کےک مار اور عزت سے ہم نے چلے آنے گھر پہ اتفاہ نصیب میں قربانی نہیں لکھی ہوئی بارے بارہ پونے کے بعد ہم نے وہاں سے نکلے ہیں عزت سے آئے گھر پہ کھانا بانا کھایا اور اس کے بعد ہم نے ہم نے کھنٹی کی کیونکہ دو دن سے ہم نے جاگے گئے تھے نہ کھانا نہ پینے ہم نے منڈیوں میں گھومے جا رہے ہیں بارہ بارہ چوتہ چوتہ گھنٹے اور پہلی سمجھے کہ سونے سونے میں ہوئی ختم اور دوسرے دن اٹھے تو پھر ہمارے گھرفان میں کھزانے انہوں نے دعوی تی بھی تھی ہمیں تو دوسرے دن کی دعوی تو پھر دیسے دن ہم نے بال بال کٹوانے اور پھر بار بی کی بارٹی سیٹ اپ بگرہ تو اسی طرح ہماری تین ایدے گزر گئی اور ختم بس ختم ویڈیو بھی ختم بس جو بتانا تو بتا دیا بائی بائی تاٹا گود بائی گیا آگے اگلے سال نصیحت ہو گئی ہے بھائی بڑے بڑوں کے چکروں میں نہیں رہنا جا جانور مل لو بہترین قسم کا جانور اٹھاو اور لا کے باندھو اگر اس چکر میں رہو اید سے دو دن پہلے لیں گے تین دن پہلے لیں گے اور ریٹ گھرانے والے چکر تو سوچنے بھی نہیں ویپیاری ہوگا ہے ٹاپ کے حرامی ویپیاری تو کھلا کھلا بولیں بولیں تم لوگ نے ہم لوگوں کو بہت تیل لگائے آپ جو نام تم لوگوں کو لگائیں گے تیل کے ساتھ میں مالش فالش کر کے اس ساتھ ٹائٹ کر کے بھیجیں گے کہ تم لوگ بھی یاد کرو گے اور واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے بول پہ قائم ہوئے ہیں بلکل تو بھائی عید تو ہی چاند رات بھی کس خواری میں کٹی ہے آپ کے سامنے اور تبیش سے زلیل ہوئے گھومتے رہے پھرتے رہے تھکان سوتے رہے اس طرح اپنی عید گزری ہے اور آج جو اینہ میں بہت زیادہ آرام کرنا چاہتا ہوں مجھے دیں اجازت جو بتانا تو ہم نے بتا دیا اور نیند آئری اب جاگے دوبارہ سونگا اللہ حافظ